موسیقی 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 باقی سارے تو شاید کسی کاروار میں دوسرے ہسپٹل پہنچیں گے میں اور آسف رکشے میں آ جائیں گے پھوپو گاڑی کی جا بھی آسف بھئی کے پاس ہی ہے آپ ہی ہمارے سب گاڑیوں میں جائیں گی چھلو یہ بھی ٹھیک ہے اچھا پھٹھے نا آو مدد پھراؤ اچھا آرام سی تو چل رہی ہوں آپی دو چار دن آپ بھی سکون سے بیٹھ جائنا تو آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے اس روالٹا ٹھیک کیا ہوگا انفیکشن ہو جائے گا خالو اجازت ہے نا آپ کو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا پہر کٹنا پڑ گیا تھا ان کا میں تو کہتی ہوں کھانا بھی اپنے روم میں مبالیا کریں آپ پلیز کس طرح کی بیانک بدوائیں دے رہی ہو مجھے اجازت خالو کو شگر تھی پانچ سو تک پہنچ جاتی تھی اور ہائی بی پی اللہ کے فضل سے میں بالکل سیحت من دو میری بارات والے دن تو آپ کا سب کچھ لو چل رہا تھا اور وہ جو ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے سیدھا انسان اوپر جاتا ہے علاج کی ضرورت نہیں پڑتی تم تو پہنے پیچھے ہی پڑ گئی ہو ماف کر دو میں نے جو بھی کیا وہ تمہاری بھلائی کیلئی کیا لیکن تمہیں اکل تب آتی ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے میں سے کیا ٹھیک رہی ہیں یہاں جانتی ہوں کیا ہو گیا اس کی مو کو جب سے سسرال سے آئی مو گڑنا میں کیا لے کیا بتا ہوں آپ لوگوں کو نوشین نے میرے کپٹے چوری کر لی اور مجھے لگتا تھا کہ میں دبا کر رکھوں گی ان سب نے تو میرا جینہ حرام کر دی ہے باتہ نہیں کہاں بھس گئی ہوں ٹھیک کہتی تھی آپ ایسے مریم آپ بلکل سٹریس نہ لے مجھے تو اس بات کی خوشی کے سب کچھ بہت اچھے سے پروپر ارینج ہو گیا ایک دفعہ سرجری ہو جائے گی دادو کی آپ کی تو سب اچھا رہے گا اور میں ہم گلیڈ کہ ڈاکٹر پراجہ ایکسسلنٹ کارڈیولوجسٹ ہے سہر آپ ابھی تک یہاں کیوں ہیں آپ گئے کیوں نہیں یہ کیا سوال ہوا مریم اس سے پہلے کہ میری پھپو آپ سے یہ سوال کریں آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے چھوڑا ویسے بھی میں میری فیملی سب بہت تینک فول ہیں لیکن اب آپ کو یہاں رکنا نہیں چاہیے تو آپ کو یا آپ کی فیملی کو میرے آنے سے پرابلم ہوگی پرابلم ہے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ ٹیز یہاں سے چلے جائیں آپ سمجھ نہیں رہے آپ کو میں تو سمجھ رہا ہوں مجھے لگ رہا مریم آپ نہیں سمجھ رہی میں صرف اس لئے یہاں رکھا ہوں تاکہ آپ کے والد کی ایک دفعہ کاڈیولوجس سے ملاقات ہو جائے سب کچھ ٹھیک ہو جائے پھر میں چلا نہیں ہوگا لیکن اب وہ پھپو آسف بھی سب ہیں یہاں پہ آپ کا سکیجول آلریڈی اتنا ڈسٹرگ ہو گیا ہے نہ آپ میٹنگ پہ گئے ہیں نہ آپ نے سائٹ وزٹ کی ہے آپ کے اتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے مجھے پھلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن مجھے کچھ غلط نہیں لگ رہا ہوں میں یہاں بہت سو سمجھ کروں مریم ممی کھا چھوڑا ہم چلتے میں سے بھی میار اپنے آپ پہ فائدہ تو ہیں جی مجھے پھلکل اچھا نہیں لگ رہا ہے اپنے چوکھن میں مرنے نے میں من کو جی رمتا جوگی مجھے ابانت کرنے نے موسیقی 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 میں نے پہلی مناقات میں پرک لیا تھا کمزاد لوگ ہیں اتنا جان جو تم نچھاور کرتی ہو نا ان کی عقاد نہیں ہیں مجھے جس طریقے سے شادی کرنی تھی میں نے کر لی اور آپ بے فکر رہے ان لوگوں کو میں نے ان کی عقاد میں رکھا بھائی کہاں ہیں ابھی تک آئی نہیں وہ پیچارہ کیسے آ سکتا ہے تمہاری شاندار شادی کی اخراجات کی وجہ سے وہ اب بگت رہے نا دن رات آفس میں ہوتا ہے نہ صحت کی پرواہ نہ کھانے کی چاہوہ میری صحت کی تو کوئی پرواہ کر لیں سٹچز لگے ہوئے ہلکا لیاوے زیادہ سیٹ کر دو شکریہ بڑی میرا بڑی میرا ہائے ویسے میں سوچ رہی ہوں کہ میں کھانا گھر پہ بنوا کرنا آفس ڈرپ آف کرواہ دیا کروں گی وقت پہ کھانا تو کھائے گا نا بس بس بچہ نہیں ہے وہ ٹیفن بن کے جائے گا اس کی لیگر سے میری بات مانو شادی کروا تو اس کی بڑے بڑے ترم خانوں کو میں نے دیکھا ہے سیدھا ہوتے ہو شادی کے بعد ایکسیوز می میرا سپتے اپنی بیوی کا نوکر نہیں بنے گا آپ ہی ایک بات میری سنو جس طرح کی حسب نسب بیوی تم تلاش کر رہی ہو نا اپنی سپتے کے لیے وہ اگر مل گئی نا تمہیں تمہارے سپتے اس کے پر دو ملادہ پھرے گا تو بات بیوی تک پہنچ گئی مجھے بھی کوئی بتا دے کہ کون ہے کہاں ہے اس سے پوچھو نا ساری انفرمیشن تو لگتا ہے اس کے پاس ہے بھائی سب باتے چھوڑو میرے ساتھ چلو میرے محلے کی ہے اچھے لوگ ہیں شریف لوگ ہیں بلکہ یوں کہو تو ہم سے ذرا بھی چاہیے اور اس میں کوئی مضائقہ بھی نہیں ہے اس طرح نہ دیکھو مجھے تم سے ہی دب کر رہیں گے سمجھتی چون نہیں ہوں بات کو ویسے سجیلا با جی ٹھیک بات کر رہی ہیں ہمیں کم حیثیت والے لوگ ہی سوٹ کریں گے اگر مہک جیسی کوئی امیر اور دولتمند لڑکی آ گئی تو سوچیں سب سے پہلے آپ کے بستر گول کریں گی سبت نے یہ گھر میرے نام پر رکھا ہے اگر کوئی بستر گول کرنے کا پلان کرتا ہے اسی پور میں ڈبو کر مار دوں گی بس کرلو بس یہ بہت ہو گیا یہ بات ہے اب شرافت سے میرے ساتھ چلو اس کا رشتہ کرو اور اچھے لوگوں کی بچی گھر لے کر آ چل تو پھر انتظار کس بات کا ہے چلے لیکن اگر اس لڑکی نے منع کر دیا تو کس کی جرت ہوگی سبتے کو انکار کرے یہ حق صرف سبتے کا ہے اور میرا ندیم کب آرہ ہے آرہے نیرے 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 بھائی آرہے آرہے آرہ آرہ حیاء بیٹا مریم سے بات ہوئی ہے تمہاری پتہ کیا کہ لو پہنچ گئے دوسرے اسپتال پتہ نہیں وہاں کیا ہو رہا ہوگا مجھے تو مان جی کی بڑی ٹینشن ہے تو میں کام کرو مریم سے کہو کہ وہ گھر آ جائے میں رات کو جا کر ماجی کے پاس رکھ جاؤں گی امی میری آپی سے بات ہو گئی ہے دادو ایڈمنٹ ہو گئے اور صبح ان کی سرچری ہے پھوپو اور آسیم بھائی بھی ابھی گھار آ رہے اب وہ اور اپیا وہی پہ رکھ رہے اللہ تیرا ہلاک ہلاک شکر ہے مانک منع آج کا دل تو ایک کے بعد ایک پریشانی میں گزر ہے شکر ہے سبتین بھائی تھے ورنہ آج کی رات بھی پریشانی میں ہو جاتی امی سبتین اپیا کہ بوس میں نے آپ کو بتایا تو کہ امی یہ سرچن انہوں نہیں لائن اپ کی اورنا امی ہماری کون سنتا کیوں وہ بھی کوئی ڈاکٹر ہے کیا نہیں نہیں امی وہ بہت بڑے انسان ہے ہم کے سارے کانٹیکٹس ان کے فنگر ٹپ پہ رہتے امی بڑے لوگوں کے کانٹیکٹس بھی نہ بڑے بڑے لوگوں سے ہوتے ہیں ہمیں تو چاہیے ایک تو رشتہ دار ہم بھی ایسے رکھ لے کہ مشکل رکھ میں کان تو آئیں بیٹا رشتہ داروں سے تو امید رکھنا سب سے بڑی ہماکت ہے بلکہ میں سچ کہوں تو یہ غیر لوگ نہ پھر بھی انسانیت کے ناتے کچھ کر دیتے ہیں یہ رشتہ دار تو موسیقی سب سے پہ چھلے گیا موسیقی موسیقی تمہارے بھائی کب سے ہو گئے وہ موسیقی 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 ہاں یہ بھی بات ہے میرا تو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا میں انہیں بھائی کہوں موسیقی 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 میں دعا کر دیوں سے تین کہ اللہ تمہیں خوش رکھے اور تمہیں اس رشتے میں بہت خوشیاں دے اور کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو آیشہ ایک منٹ تم رو رہی ہو تمہیں شہیر نے کچھ کہا ہلو آیشہ کچھ بولو شہیر مجھے کچھ بھی نہیں کہتے اگر وہ کچھ کہتے تو شاید مجھے آج اتنا گھرپو فیل ہوتا ایک بات پوچھوں دادو اب آپ کو مجھ سے کچھ پوچھنے کے لیے اجازت کے ضرورت پڑے گی کہ جو تمہارے سبتین سر ہیں ان کی شادی ہو گئی ہے کیا چھے کیا پتا دادو چھے جب کل آئیں گے تو ان سے پوچھ لینا اور پھر مجھے بتا دینا چھپکے سے اور کل وہ کیوں آئیں گے میرا دل کہتا ہے کہ وہ کل آئیں گے ضرور آئیں گے دادو ایک تو یہ جو آپ کا دل ہے اس کا بہت استعمال کرتی ہے اس پر بہت زور ڈالا ہوئے آپ نے تھوڑا سے دل کو آرام کرنے تھے اس زور کے وجہ سے آپ کے دل کے وال ونڈ ہوئے ہیں وہ جو تمہارا موبائل فون چھنا تھا وہ اس کے سامنے چھنا تھا ہے دادو یہ کوئی ہسنے والی بات تو نہیں ہے نا پتہ کتی پریشانی کی باتیں میں کتنا روئی تھی ابھی بھی جب مجھے یاد آتے ہیں اتنا رونا آتا ہے تو بہت نقصان ہوا ہوگا بچائے کا اب دیکھو نا اتنا بڑا دفتر ہے اتنے سارے لوگ کام کرتے ہیں وہاں سب کے لیے موبائل لینا کوئی آسان بات ہو رہی ہے دادو آپ نہ اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنا دماغ کا بھی بہت استعمال کر رہی ہیں یہ بزنس مین ہوتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ نہ اپنا کبھی بھی نقصان نہیں ہونے دیتے ہر چیز میں بس اپنا فائدہ ڈھونٹے ہیں بلکہ اپنا جو نقصان ہیں وہ بھی کسی دوسرے پر ڈال دیتے ہیں ہر وقت ہر کسی سے بدکمانی اچھی نہیں ہوتی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اچھے کمان لے کر آتے ہمارے لیے ان پر فروسہ کرنے کا دل کرے تو ان کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہئے دادو خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا آپ نے کبھی سوچا میرے دل کی سب سے بڑی طاقت تو تم ہو مجھے کچھ نہیں ہوگا اوقات سے بڑھ کے خواب دیکھ رہا ہے بیٹا تو بھائی نے انکار کر دیا ہے میرے بیٹی کا ماں کے چھو کھلانے لگی ہے بدل گیا ہے وہ غرور آ گیا ہے اس کے اندر اب تو بڑے بڑے لوگ اس کے دوست ہیں اب اس سے اپنی یہ بیوہ مجبور بہن کا احساس دی رہا ہے آپ دیکھنے سے پہلے اپنی اوقات خون یاد رکھتا ہے نہیں میرے خواب تو مجھے سونے بھی نہیں دیتے موسیقا 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 موسیقی 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 میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ آپ اسے میں نے بات کر لیا وہ جانے کے لئے تیار ہو گئی ہے ارے وہ کیسے جائیں گے اس حالت میں عزیز حالت میں کون لے کے جا رہے ہیں ان کو بس میں یہ بتا رہی تھے کہ میں کدھر میں میند کر رہی ہوں تمہارے لئے وہ راضی ہو گئی ہے یہی بہت بڑی بات ہے تھانکس اجیلا تھانکس تمہارا تھانکس نہیں چاہیے مجھے مارے خوشی چاہیے صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ میں تمہارے لئے کتنی کوششیں کر رہی ہوں بس یعنی مجھے بہت خوشی تم آگئی ہوں لیس تھوڑے دن رہو نا یہاں پر عزیم کو آ جائے بچوں کو نیاؤ اچھا رہو نا کری اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن جلدی آجا ٹھیک ہے ابھی تم جاؤ اللہ کی امان لے کے میں نے کہا تمہیں بتایا دوں جاؤ جاؤ جلدی آنا ہاں انشاءاللہ آصف چل بیٹا ناشتہ کر لے یہ گلاس کیسے ٹوٹ گیا ہے اب تو چلنا نہیں میں ساف کرواتی ہوں کسی سے چلناشتہ کر چلناشتہ کر چلناشتہ بخار ہو رہا ہے کیا ہو گیا ہے یہ تب پریشان کیوں ہو رہا ہے ایک گلاس ہی تھا نہ ٹوٹ گیا کہتے ہیں گلاس کا ٹوٹنا اچھا ہوتا ہے والائیں ٹل جاتی ہیں سائی رات سویا نہیں ہمیں راتی ایسی ایسی کابرات ساس نہیں آرہی تھی مجھے کیا بات ہے بیٹھا نانی کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے یہ کوئی اور بات ہے بتانا کیا بات ہے جو تیرا دل دکھا رہی ہے بتانا مجھے یہ یہ پریشان کرتی ہے یہ پریشان کرتی ہے کی تصویر دیکھتا ہوں تو اپنی بیزتی آدھاتی اور نظر اٹھاتا ہوں تو ساس رکھتی ہے ساس رکھتی تو کیوں دیکھتا ہے تو اس کی شکل دفع کر اس کو حد ہوتی ہے جوان جہان لڑکی کی تصویر اس طرح سے لٹکانے کی ضرورت کیا ہے میں ابھی آٹھات میں نہیں رہی یہ میری زندگی ہے یہ زندگی ہے میری ارے مامو کو سمجھ کر رہی آتا بچپن سے ایک ایک دن میں نے مریم کے انتظار میں گزارا ہے اوقات سے بڑھ کے خواب دیکھ رہا ہے بیٹا تو بھائی نے انکار کر دیا ہے میرے بیٹی کم آکے چک ہلانے لگتی ہے بدل گیا ہے اب وہ غرور آ گیا ہے اس کے اندر اب تو بڑے بڑے لوگ اس کے دوست ہیں اب اس سے اپنی یہ بیوہ مجبور بہن کا احساس دی رہا ہے آپ دیکھنے سے پہلے اپنی اوقات خون یاد رکھتا ہے میرے میرے خواب تو مجھے سونے بھی نہیں تھے آپ مامو سے ایک دفع اور بات کریں اگر وہ شرافت سے مان جاتے ہیں تو تو سو بسم اللہ میں اپنی پیسے تھی پیسے تھی بھول جاؤں گا رانی بنا کر رکھوا مریم کو بس کرتے بس کیوں ایسی باتیں کر کے میرا دل چلا رہا ہے کیا کروں میں اتنے مان سے مانگا تھا نا میں نے مریم کا ہاتھ ایسے انکار کیا کہ دوسری بات کرنے کی گنجائشی نہیں چھوڑی ایسے انکار کیا کہ دوسری بات کرنے کی گنجائش نکالے نا میں نے تو خودکشی بھی کر کے دیکھ لی کیا سچ میں اب نہیں جان لے لو نہیں نہیں ایسا نہیں کہیں بیٹا میں کچھ کرتے ہوں لو تو ایدھا Tha میں کچھ سوچتی ہوں ٹھیک ہے تو پیچھ سبر کر دیکھ بس امマ کی طبیعت کو سمل لے دے پہلے اکر امマ مان گئی نا تو پھر بھائی کی مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کرسکے تو تھوڑا سبر کر لے بیٹا مری ہے بس میری ہے سی صرف میری ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا جوڑا لگ رہا ہے لگ رہا ہے نا دیکھیں ہاتھ بولائے تو اپنے آپ ہی سارے خواب سجانی ہے تمہیں چل رہا کس کو اور ان باتوں کی ہوا کسی کو لگنی نہیں چاہیے یہ باتیں ہمارے دن میں ہن رہنی چاہیے کیا؟ میں کچھ کرتی ہوں تو فکر نہیں کر میں تیرے لیے ناشتہ نہیں کر آتی ہوں کیا؟ میری ہے صرف میری ہے صرف میری ہے میری ہے کیا میری ناشان کا تو اپنا کام ماشا اللہ ماتتے ہیں ماشا اللہ بیرے چاہ لڑکی بجانے کا سوچ رہی ہے باپنی صورتھ بات بات بہن نہ تو ہمیں بیٹے کے پیسے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بہو کے جائز کی ماشاء اللہ دونوں کا اپنا گھر ہو گیا ہے آپس میں بہت خوش ہیں دونوں تو ہمیں اور کیا چاہیے آپ کی پیٹی کا رشتہ ہو گیا نہیں ابھی نہیں ہوا وہ دراصل میری بہن آج کل اپنے پیٹی کے رشتہ دیکھ رہی ہیں انہیں ایک سمجھدار سرجیوی لڑکی چاہیے جو اپنا کماتی اور کھاتی ہو لڑکی کا اپنا کام ہے ہاں بہن سمجھداری کا تقاضی تو یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں مل کر کام کریں حالات دن با دن خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی جتنی بڑھے یہ نا تو اس میں کمانے والا ایکیں اور کھانے والے پانچ اس میں دو وقت کو دور ایک وقت کبھی پورا نہیں ہوگا ہاں نوشین نے بھی کوئی کام کرنا چاہا تو میں نے اسے روکا نہیں والا لڑکا کورس پہ اس نے خود ہی اپنے شوق سے کیا تھا پھر محلنے کی عورتیں ہر دوسرے تیسرے دن آنے لگی میندی لگانے بال بنوانے میک اپ کرنے اپنا سماغ اور اپنا ہی وقت ان محلنے کی عورتوں کو تو بہت اچھی طرح جانتی ہو اور دھوڑو ہے نہ پیسہ نہ لگتا بس تعریف کر کے اور شکریہ ادا کر کے چلی جاتی تھی انہی بھئی پھر میں نے کہا کہ بیٹا اگر وقتی برباق کرنا ان اللللو تلللو میں تو پھر کچھ کمائی کرو نا کوئی کام کرو بہت اچھی سوچ ہے آپ کی اس سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا مجھے آپ کی نوشین بہت اچھی رگی ہے میں کل ہی اپنی بہن سے بات کروں گی اور پھر انشاءاللہ ہم باقاعدہ رشتہ نہیں کریں گے اکل ہوتا ہے اپنا گھر ہے اور ایک کورشن کناہ پہ بھی دے رکھا ہے اچھا چلو جو اللہ کو منظور مجھے تو کسی قسم کا کوئی لالت نہیں ہے اور نہ ہی نوشین کی کوئی خواہش ہے سکھو ملے گو سکھو ملے گو ملے گو ملے گو ماشاءاللہ میری علم بھی آئی ہے کیسی ہو بیٹا ٹھیک ہوں نوشین کیا ہے ڈیرمان آئے تم سے ملنے کی لئے سلام کرو ہائے کیسی سلام بھی نہیں کہ حسن میں بڑے گھر کی نازو پلی بچھی ہے میری طریق ایسے نبھائی چاہتی ہے اسے کچھ نہیں پتا ماں باپ تو تھے نہیں کون سکھا تھا بھلا بہت سی باتوں کی سمجھ رہی ہیں ابھی اسے ہاں بہن کوئی بات نہیں نوشین نوشین کیا ہوگی ہے بھابی کیوں اتنا شور کر رہی ہیں ڈونٹ کال می بھابی پر اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ میرے ڈریس لے کے ہو کون سا ڈریس وہی جو تم میرے وارڈروپ سے لے کر آئی ہوں تمہیں پتے ہیں کتنا مہنگا ڈریس ہے تمہاری اوقات کی ہے کہ تم اسے افورڈ کر سکو جاؤ لے کے ہو اتنی چھوٹی اور گھٹیا بات کر کے نا آپ نے اپنی ہی اوقات دکھا دیئے میں نے آپ کا کوئی ڈریس نہیں اٹھایا ہے ٹھیک ہے آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں حد ہو گئی ہے کیسے ٹوکے ہیں کان ہے مجھے اسے کہتے ہیں چور کی داڑی میں تنکا میں نے تو صرف یہ بات کی تھی کہ تم میرے ڈریس لے کر آئی ہو چوری کی بات تو تم نے خود کر دی اب جاؤ اور اپنے کمرے سے میرے ڈریس لے کر آؤ پورا کمرہ اولٹ دوں گے اور وہ بھی تم سائے مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو چکے ہیں میں کب سے آپ کا لحاظ پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھے کچھ بھی بولی جائیں گی میں کچھ کہتی ویتی نہیں کر کے دکھاتے ہیں تمہیں اور تمہاری ماں کو تو تمنیز ہے نہیں جہاں دل کرتے ہیں موٹھا کے چلے جاتے ہیں تم لوگ میرے کمرے میں گئے ہی کیوں تھے ارے واہ تمہارا کمرہ نہ ہو گیا سرکاری آفیس ہو گیا کیا ہمارے آنے سے قیامت آ گئی ہے قیامت تو اب آئے گی اور اگر روک سکتی ہو نا تو روک کے دکھاؤ دو میری بات سنو کہاں چاہ رہی ہو اصل میں میری بہونا بہت بھولا کر رہے ہیں ارے اپنی ہی چیزیں رکھ کر بھول جاتی ہے ہم بھی درگزر کرتے ہیں کہ نئی نئی شادی ہے خان مخان بات بات پر کیا جگڑ کرنا ارے بہن تو جلدی سے اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ بات بات پر بھول جاتی ہے تو یہ آگے چل کر بہت بڑی بیماری بن سکتی ہے ہی؟ میری ننکی بیٹی کو نا یہی بیماری تھی آشکل تو اپنے بچوں کی بھی شکل بھول گئی ہے اچھی بھلی تو لوگ رہی تھے اگر اتنا ہی بھولنے کی بیماری ہے تو اپنی نن پر چوری کا عصام لگا دیا چلیں آپ اپنے گھر کے مسئلے لپٹائیں ہم لوگ چلتے ہیں ہاں آپا اب ہم چلتے ہیں آپ دیکھیں ضرور جائے کے ان کو بات نہ بڑھ جائے ہاں ہم چلتے ہیں ہاں اللہ کیدار اللہ حافظ اللہ موسیقی اس ٹینشن میں بریکفست تو بنتا نہیں تھا میں کافی آیا کیوں سر آپ یہاں کب آئے جب آپ یہاں بیٹھ کر رو رہی تھے آپ کی کبھی کسی بہت زدی انسان سے ملاقات ہوئے ہیں جب دو زدی لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ زد لازم ہے تو پھر بحثی ختم ہو جاتی ہے محث ختم نہیں بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کبھی کسی دوسرے کے بھی سنتے ہیں یا بس اپنی کرتے ہیں ویسے کل سے میں ساری باتیں آپ کی سن رہا ہوں اگر آپ نے میری سنی ہوتی تو آج آپ اس وقت یہاں نہ ہوتے اوکے میں یہاں آپ کے لیے ہوں کیا یہ بات مجھے پھر سے بتانے کی ضرورت ہے مصدر میرے یہاں انہی سے آپ انکمٹیبل ہیں یا صرف یہ پرابلم ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے اگر آپ کو ساری باتیں خود سے پتہ ہیں تو آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں چھا کچھ ہی میں چلتا ہوں ہو سکے تو تھوڑا ریسٹ کرنے جائے گا کیونکہ ریسٹ بڑا ضروری ہے اچھے سید کے لیے بھی اور اچھے مونٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ خود بھی کافی کنفیوزیں اور مجھے بھی کر رہے ہیں وہ بھی دول ہو جائے گی بائدر بھی کافی بری نہیں گی پسیون نیومیں بائی کیسے میرے دل میں ہو آئے دل سے نہیں اب جوڑوں سیکھا کہاں سے نظری جو کھا کے سینے سے دل کو اچھرانا تیری اگاہیں میری لگاہیں برسوں میں دیکھی تیری ہی راہیں موسیقا 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 موسیقا